بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فیفت کے انگلیش کا پانچوہ یونٹ شروع کرتے ہیں یونٹ کا نام ہے سگیسٹی آب ابراہیم ابن ارم ابراہیم ابن ادم کی دانائی یا اکل مندی سگیسٹی کا مطلب ہے دانائی یا اکل مندی یونٹ شروع کرتے ہیں پیر اگرہ پہلا جو ہمارا ہے ابو عیسیٰ ابراہیم ابن ادم وز برن ان بل ابو عیسیٰ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علی بلک میں پیدا ہوئے جو ایک قدیم شہر تھا لپس انشینٹ کا مطلب ہے قدیم تاریخی پرانا بلک ایک قدیم شہر تھا اب شمالی افغانستان میں ایک صوبہ ہے یہ خراسان کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا اور ایک علیشان اور عظیم شہر کے طور پر مشہور تھا بلک شہر کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ابراہیم ابن ادم پیدا ہوئے تھے کہتے ہیں کہ یہ خراسان کے جو مشہور عظیم شان شہر ہے ان میں شمال کیا جاتا تھا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علی وازاب عرب ڈسکینٹ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علی عرب نسل سے تھا مطلب وہ نسلن عربی تا ڈسکینٹ مطلب نسل ہی اس ون اپ دا ارلیس ڈاکمنٹیڈ گریٹ سوپی سینٹ آپ کا شمال ابتدائی سوپی بزرگوں میں ہوتا تھا یا آپ جو پہلے جو سوپیہ کرام ہوتے تھے ان میں سے تھے آپ کا شمال مشہور ابتدائی سوپیہ کرام یا بزرگوں میں سے تھا ڈاکمنٹیڈ مطلب جو مشہور تھے شمار کیے جانے والے گریٹ عظیم سوپی سینٹ سوپی بزرگ ہی واز اکنگ اپ بلخ وہ بلخ کے بادشاہ تھے جس نے اپنی روحانی زندگی کے لیے تخت یا حکومت یا حکمرانی کو ٹکرا دیا چھوڑ دیا سپیریچول لائپ روحانی زندگی رینانس مطلب ترک کر دینا چھوڑ دینا ٹکرا دینا ہیز ترون اپنی حکومت تخت یا بادشاہت اور مکمل طور پر ریاضت کی زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑے یا نیکی یا پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے نکل گئے ایک دفعہ ایک شخص ابراہیم ابن آدم کے پاس آیا اور کہا ابو عساق ابو عساق میں اس قابل نہیں ہوں کہ خود پر یا اپنے اوپر قابل رکھ سکوں اللہ کی ناپرمانی سے ابو عساق میں اللہ کی ناپرمانی سے اپنے آپ پر قابل پانے سے کاثر ہوں خود پر قابل نہیں پا سکتا ضبط نہیں رکھ سکتا پلیز گیو می اپیس اپ ایڈوائز ٹو کیور دس ڈیپیکٹ لہٰذا مجھے مشورہ دیجئے نصیت کیجئے تاکہ میں اس کمزوری ان سے چٹکارہ پا سکوں یا علاج کر سکوں پیس اپ ایڈوائز نصیت یا مشورہ ٹو کیر مطلب علاج کرنا دور کرنا دس ڈیپیکٹ یہ خامی یہ کمزوری اگر آپ قبول کرتے ہیں پانچ شرائط اگر آپ عمل کرتے ہیں ان پانچ شرائط پہ سیڈ ابراہیم ابراہیم نے کہا اور ان پر عمل کر لے آپ کی ناپرمانی آپ کے لئے کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں بن سکتی یا کوئی بھی مسئلے کی وجہ نہیں بن سکتی مجھے بتا دیجئے وہ کون سے شرائط ہیں ابو عیساق ابو عیساق دمین سیڈ شخص نے کہا پہلا یہ ہے جب آپ اللہ تعالی کی ناپرمانی کرنا چاہو یا اللہ کی ناپرمانی کرو آپ اس کی مہایا کیوی کوئی بھی چیز نہیں کہو پھر مجھے کہانے کے لئے کوئی چیز کیسے ملے گا everything on the earth is from him زمین پر ہر چیز اسی کی دیوی ہے then is it right to his provision and disobey him at the same time تو کیا یہ درست ہے کہ اس کی دیوی چیزوں کو بھی کاؤ اور اسی وقت اس کی ناپرمانی بھی کرو provision مطلب اس کی مہایا کیوی چیزیں disobey مطلب ناپرمانی same time اسی وقت replied ابراہیم ابراہیم نے جواب دیا اب no it is not نہیں ایسا نہیں ہے what is the second condition اب وہ شخص پوچھ رہے کہ دوسری شرط کیا ہے when you want to disobey him جب آپ اس کی ناپرمانی کرنا چاہو ابراہیم اشاق سے کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کی ناپرمانی کرنا چاہو move آپ اس لینڈ اس کی زمین کو چھوڑ دو یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے شخص نے حیران ہوتے ہوئے کہا اس کی زمین پر رہو اور پھر اس کی ناپرمانی بھی کرو اس کی ابراہیم ابراہیم نے پوچھا وہ شخص جواب جاتا ہے نو it is نائی ایسا نائی ہے what is the third condition تیسری شرط کیا ہے when you want to ڈیس اوپی جب آپ اس کی ناپرمانی کرنا چاہو in spite of eating his provision اس کی معایہ کی چیزوں کے باوجود and living on his land اور اس کے زمین پر رہنے کے باوجود find a place ایسی جگہ ڈونڈو where he will not see you جہاں پر وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گا you may disobey him there آپ وہاں پر اس کی ناپرمانی کر سکوگے ابراہیم ابن آدم اس شخص سے کہتا ہے کہ آپ اس کے مہایہ کیوی چیزوں کو کانے کے باوجود اور اس کے زمین پر رہنے کے باوجود اس کی ناپرمانی کرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ اس کی زمین زمین چھوڑو اور اسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ تعالی آپ کو نہیں دیکھ پائے اور آپ وہاں پر اس کی ناپرمانی کر سکو what do you mean ابراہیم ابراہیم آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے he knows everything وہ سب کچھ جانتا ہے that happens even in the most hidden places وہ تو سب کچھ جانتا ہے حتی کہ سب سے چپی ہوئی جگہوں پر بھی so is it right to disobey him تو کیا یہ صحیح ہے کہ اس کی ناپرمانی کرو when you eat his provision جب آپ اس کی مہائیہ کی وی چیزوں کو کاؤ and live on his land اور اس کی زمین پر رہو and when you know جب آپ جانتے ہو that he can see everything you do کہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو آپ کرتے ہو it certainly is not یہ یقیناً ایسا نہیں ہے the man replied اس شخص نے جواب دیا tell me the fourth condition مجھے چوتھی شرط بتائیں that when the angel of death arise to take your soul جب موت موت پرشتہ آپ پہنچ جائے angel پرشتہ death موت کا arise پہنچ تا ہے to take your soul آپ کی روح لینے کے لیے you you say to him آپ اسے کہیے give me a reprieve مجھے موقع دیجئے so that تاکہ i can repent تاکہ میں توبہ کر سکوں and act righteously for allah تاکہ میں allah کے لیے نیک عمال کر سکوں righteously نیک اچھے reprieve مولت موقع repent توبہ کرنا next paragraph but he won't listen to me لیکن وہ مجھے نہیں سنے گا want well not ہے یہ well not کی contracted form ہے short form ہے لیکن وہ مجھے نہیں سنے گا then if you cannot word of death long enough to give yourself time to repent پھر جب آپ موت کو نہیں ٹال سکتے what آپ نہیں ٹال سکتے تاکہ آپ خود کو توبہ کرنے کے لئے وقت دے سکو and you know اور آپ جانتے ہیں that when it comes جب جب یہ آتا ہے موت کا فرشتہ there will be no reprieve پھر آپ کے پاس کوئی محلت نہیں ہوتی how can you hope to be saved پھر آپ کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ بچ سکتے ہو what is the fifth پانچ وی شرط کیا ہے that when the angels of the fire come to take you to the fire کہ جب آگ کا پرشتہ آپ کے پاس آجائے اور آپ کو آگ میں لے جائے یا آپ کو آگ میں لے جانے کے لیے آگ کا پرشتہ آجائے you do not go with them اور آپ اس کے ساتھ ان کے ساتھ نہ جاؤ they will take me whether I چاہے میں ان کے ساتھ جانا پسند کروں یا نہ کروں exclaim the man شخص نے حیران ہوتے ہوئے کہا so how can you hope to be saved آپ کس طرح بچنے کی امید رکھ سکتے ہو enough enough ابراہیم بس ابراہیم بوت ہو گیا ہے I ask allah's forgiveness میں allah سے توبہ کرتا ہوں and I turn to him اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں turn to him مطلب اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اسے تعلق جوڑتا ہوں the man's repentance was sincere and from the time onward اس شخص کی توبہ سچی تھی اور اس وقت سے he worshipped allah اس نے allah کی عبادت شروع کی regularly باقائدگی سے and avoid اور ترک کر دیے چھوڑ دیے acts of disobedience ناپرمانی والے عمال till his death اس کی موت تک